بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایسر پیسل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بقائد کی کے ساتھ پہنچتے ہیں پیاری بہنوں اور بھائی جب حیث کا خون بند ہو جائے اور عورت اپنی شرمگاہ کو دھولے یا وضو کر لے یا حسل کر لے تب بیوی سے صحبت کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ قرآن مجید میں تحارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا اطلاق تینوں حالتوں پر ہوتا ہے اس مسئلے میں آئمہ کا اختلاف ہے امام شافع امام مالک اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی نزدیک جب تک عورت غسل نہ کر لے یا کسی عذر کی وجہ سے غسل کی بجائے تیمم نہ کر لے اس سے صحبت نجائز ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں حیث کی مدد کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اب اگر خون دس دن سے کم میں بند ہو جائے تو عورت سے صحبت اس وقت جائز ہے جب وہ غسل کر لے یا ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے اور اگر خون دس دنوں کے بعد بند ہو تو غسل سے پہلے ہی بیوی سے صحبت جائز ہوگا لیکن مستحب یہ ہے کہ عورت کی غسل کر لینے کے بعد ہی اس سے صحبت کریں تو بہتر ہوگا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایام حیث گزر جانے کے بعد نہانے سے پہلے عورت سے صحبت نہ کریں کیونکہ قرآن پاک سے اس کی خدمت ثابت ہے چونکہ ایام حیث میں عورت غسل کرنا بند کر دیتی ہے اس لئے اقل سلیم کا یہی تقاضہ ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے تاکہ بوسو کنار کے وقت عورت کے بدن سے بدبو نہ آئے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری اس چینل ایسے فیضل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکہ